ناظرین انڈیا کے بارے میں آپ نے اکثر یہ باتیں تو ضرور سنی ہوں گی کہ انڈیا دنیا کا دوسرا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ انگریزی بولی جاتی ہے دنیا کا سب سے بڑا پوسٹ آفیس انڈیا میں ایک پانی کے اندر ہے دنیا بر میں آبادی کے لحاظ سے انڈیا پہلے نمبر پر ہے دنیا کا سب سے بڑا میلہ انڈیا میں لگتا ہے جس میں دو کروڑ کے لگ بگ لوگ جمع ہوتے ہیں دنیا بر میں استعمال ہونے والا شیمپو انڈیا نے پہلی مرتبہ متعارف کر آیا تھا دنیا میں پہلی مرتبہ اصل ہیرے انڈیا میں پائے گئے تھے اور انڈیا کے امیر ترین آدمی مکش امبانی نے اپنا گھر ایک بلین ڈالرز یعنی دس ارب پاکستانی روپوں سے بھی زیادہ خرچہ کر کے بنوایا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈیا کے حوالے سے وہ چونکہ دینے والے اور حیران کن حقائق بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کبھی سوچے ہوں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو مہربانی کر کے صرف اور صرف معلوماتی اور تفریحی لحاظ سے دیکھئے گا میرا انڈیا کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ کبھی ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی اور میرا نام ہے شان علی چلیئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ناظرین ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا بھر میں لڑکی نے لڑکی کے ساتھ اور لڑکے نے لڑکے کے ساتھ شادی کر لی یہ تو بات کافی حیران کن ہے لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات تب ہوگی جب ایک عورت سامپ کے ساتھ یا پھر کتے کے ساتھ شادی کر لے جی ہاں ناظرین یہ بالکل سچ ہے کہ انڈیا میں ایک تہذیب ہے جس کے مطابق عورت کی شادی سامپ یا کتے کے ساتھ کرائی جاتی ہے ناظرین آپ اپنے اردگرد کافی ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کا نیشنل آئیڈنٹی کارڈ نہیں بنا ہوگا لیکن انڈیا میں کسی انسان کا آئیڈنٹی کارڈ بنا ہو یا نہ ہو لیکن گائے کا آئیڈی کارڈ بنوانا ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ گائے نہ خرید پائیں گے نہ اس کو رکھ پائیں گے ناظرین دنیا بر میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کو سنگین جرم سمجھا جاتا ہے اور یہ قانون انڈیا میں بھی قائم ہے لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا میں ہر گھنٹے میں دو عورتوں کو آگ لگا کر جلا کر یا پھر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر مار دیا جاتا ہے ناظرین یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا 1947 کو آزاد ہوا تھا لیکن دیش آزاد تب ہوتا ہے جب لوگ آزاد ہوں ناظرین آج بھی انڈیا میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ گلام پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگی انڈیا میں گربت اور گلامی میں گزار رہے ہیں ناظرین باتھروم تو ہر گھر میں ہوتا ہے اور آج کل تو اٹیج باتھروم کا زمانہ ہے جس کے مطابق ایک گھر میں چار یا پانچ باتھروم بھی ہوتے ہیں لیکن ناظرین انڈیا میں سو میں سے 45 فیصد آبادی باتھروم استعمال ہی نہیں کرتی یہ لوگ اپنے گھر میں باتھروم بنوانا گلت سمجھتے ہیں جس کے بعد یہ میدانوں جنگلوں اور کھیتوں کا رکھ کرتے ہیں جس کی بدولت انہیں کئی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے ناظرین دنیا بر میں ناجائز تعلقات کی وجہ سے ہر سال لاکھوں ناجائز بچوں کو جنم دیا جاتا ہے لیکن انڈیا میں ہر سال تین لاکھ سے دس لاکھ بچوں کو ضائع کروا دیا جاتا ہے ناظرین انڈیا فلموں کے حساب سے اور کئی اور چیزوں کے حساب سے بھی بہت کامیاب ملک سمجھا جاتا ہے اور اس وقت انڈین کرنسی کئی ممالک سے بہتر ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی انڈیا کی اسی فیصد آبادی روزانہ صرف دو ڈالر سے بھی کم کم ہاتی ہے جس کی وجہ حد سے زیادہ آبادی ہے اس ملک کے برعکس پڑوسی ملک چائنہ کی آبادی بھی انڈیا کی آبادی کے برابر ہے لیکن چین کی جتنی بھی آبادی ہے وہ خوشحال ہے اور وہ اپنے ملک کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے آپ سے انڈیا کی حد سے زیادہ آبادی تعلیم، بوک، گروبت، بیروزگاری، تشدد اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو رہی ہے ناظرین یہ بات تو سبھی جانتے ہوں گے کہ ملک کی فوج اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور سرادوں پر ہماری حفاظت کرتی ہے تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں ناظرین انڈیا کے پاس ایک باسلائیت اور اچھی فوج موجود ہے لیکن افسوس یہی فوج کشمیریوں کو اپنے ظلم تشدد اور حوث کا نشانہ بنا رہی ہے اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے تو خدارہ اپنے ملک کے لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے ناظرین مسلمان دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں لیکن پاکستان اور انڈیونیشیا کے بعد انڈیا میں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں اور اسی ملک میں مذہب کی آر کو لے کر سب سے زیادہ ظلم بھی مسلمانوں پر ہی ہوتا ہے ناظرین دنیا بھر میں بہت سارے ایسے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں گاڑیوں اور فیکٹروں کے دوہیں کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں لیکن بھارتی ریاست دلی ایک ایسا آلودہ فضاء کا شہر ہے کہ جہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پندرہ منٹ سانس لینا پچاس سگریٹ پینے کا برابر ہے اگر اس آلودہ فضاء پر کابون نہ پایا گیا تو آنے والے وقت میں انڈیا کو بہت بڑی مسئبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین ہر سال دنیا بھر میں ترقیاتی بجٹ پیش کی جاتی ہے جس سے سڑکیں اسکول اسپتال اور عوام کی کئی ضروریاتی مقامات تعمیر کیے جاتے ہیں اس حساب سے انڈیا دنیا کا تیسرا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بجٹ پیش ہوتی ہے لیکن افسوس یہ رقم سو میں سے تیس فیصد کاموں پر خرچ ہوتی ہے باقی سب کرپشن کر کے گائب کی جاتی ہے ناظرین مصوری کا کام دنیا بھر میں کیا جاتا ہے لیکن انڈیا ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے پہلے پتھروں پر مصوری دکھائی گئی تھی یہ بہت بڑا عزاز انڈیا کے پاس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک الزام بھی انڈیا کے پاس ہے ناظرین انڈیا کے پرانے دور میں مصوروں کو قید کر کے اور بلیک میل کر کے لائے جاتا تھا اور ان سے یہ کام فری میں لیا جاتا تھا اگر وہ کام کرنے سے انکار کر دیتے تو ان پر تشدود کیا جاتا تھا یا پھر انہیں مار دیا جاتا تھا جس کا ایک مثال آگرہ میں واقع تاج محل ہے کہ اس کے بنانے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا ناظرین ہمالیا کے پہاڑوں میں اور طبت کے علاقے اور گرد و نوال میں موجود ہزاروں گھروں میں عجیب و گریب اور شرمناک ترین رسم چلتی آ رہی ہے اس قبیلے میں ایک ہی گھر کے تمام مرد ایک ہی عورت سے شادی کرتے ہیں یہ سب اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جائدات اور پراپرٹی میں بٹوارہ نہ ہو اور گھرے لو نظام بھی اچھے سے چلتا رہے یہ لوگ اس شرمناک حرکت کو جوڑی داری کے نام سے بلاتے ہیں ناظرین امریکہ ایک ایسا ملکہ ہے جہاں سب سے زیادہ عورتوں اور بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن آپ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ انڈیا بھی امریکہ سے کم نہیں ناظرین انڈیا میں ہر چوبیس گھنٹوں میں سو عورتوں جبکہ چالیس بچوں کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن انڈیا میں اس کے خلاف اتنا بڑا کوئی سخت قانون موجود نہیں ہے مجرم ایک یا دو سال میں پھر سے آزاد ہو جاتا ہے ناظرین یہ تھی انڈیا کے حوالے سے کچھ حیرت انگیز اور چونکہ دینی والی معلومات امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی مہربانی کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دیکھتے رہیے شان علی ٹی وی اللہ حافظ